اچھا ڈیئر سٹوڈنٹس ہمارے پاس یہ spin orbit hamiltonian نکل آیا ہے جس کی اندر جو اب صرف جو یہ constant ہے یہ term بھی یہ term بھی constant ہے صرف جو ہم نے find out کرنا ہے وہ spin electronic spin dot proton کی orbital angular momentum ان کی values find out کرنے ہیں ان کی value find out کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ جو hamiltonian ہے یہ اپنی value دے دے گا جو آپ کو پتہ ہے alpha square en0 یا alpha square بہر انرجی ٹائمز ہوگی تو بیٹا اب اس کے لیے ہمیں یہاں سے کیا نکلتا ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ایک hamiltonian اپنے اندر dot product رکھ رہا ہے spin اور orbital motion تو بیٹا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا جو hamiltonian ہے نہ تو یہ s کے ساتھ commute کر سکتا ہے اگر خالی اس relation میں اکیلا s ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ hamiltonian s کے ساتھ commute کر یا اکیلا l ہوتا orbital angular momentum ہوتا تو ہم کہتے کہ یہ l کے ساتھ commute ہے لیکن جیسا کہ آپ کے سامنے ہیں اس hamiltonian میں s ڈاٹ l ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ نہ یہ s کے ساتھ commute کرتا ہے hamiltonian نہ ہی l کے ساتھ یہ commute کرتا ہے l square کے ساتھ s square کے ساتھ اور total angular momentum j کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہوا ہمارے پاس جو conserve factors ہیں وہ l square ایک constant یا conserve quantity ہے s square اور j جبکہ l اور s یہ conserve quantities نہیں ہیں تو بیٹا اب ہمارے لیے main matter کرتا ہے j find out کرنا l square یا s square تو ہم انہی کی states لے کر چلیں گے اور آپ کو پتا ہے ان سب کی states جو ہیں وہ same ہوتی ہیں کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ commute کرتے ہیں and diagonalized ہوتے ہیں تو بیٹا اب یہ نکالنے کے لیے آپ j square کو کس طریقے سے find out کریں گے j square آپ کو پتا ہے j dot j ہوتا ہے j برابر ہوتا ہے total angular momentum برابر ہوتا ہے orbital angular momentum پلس spin angular momentum تو آپ نے dot لگایا dot product لیا آپ کا یہ 2 آ گیا اب l dot s ہو یا s dot l ہو اس سے فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے ان دونوں کی spin orbit interaction دیکھنی ہے اور dot product آپ کو ویسے ہی پتا ہے کہ اگر s کو ادھر لے لیا جائے l کو ادھر لے لیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اوپر relation میں آپ یہ دیکھیں s dot l ہے میں اس کو l dot s بھی لکھ سکتا ہوں تو بیٹا اب یہ ہم نے multiply کیا l dot s کو ایک سائٹ پہ کر لیا کیونکہ ہم نے find out l dot s کی value کرنی ہے اب آپ یہ دیکھیں یہ j square l square اور s square میں اس relation کو لکھنے کیا فائدہ ہے ہم جانتے ہیں کہ j square اگر کسی سٹیٹ پہ apply کیا جائے تو value کیا دیتا ہے j into j plus one h cut square اور اگر l square کو کسی state پہ apply کیا جائے تو وہ دیتا ہے l into l plus one h cut square اور s square بھی اسی طریقے سے value آپ کی دیتا ہے یہ spin quantum number ہے اور آپ کو پتا ہے spin کی value کیا ہوتی ہے quantum number s is equal to one divided by two تو بیٹا یہ ہم value پڑ کریں گے ٹھیک ہے یہ تھوڑی سی آپ نے value کرنی ہے اور یہ آپ اس کا simple آپ کا relation یہ نکال ہے اب یہ آپ نے calculation کر لی calculation کرنے کے بعد اب ہم نے one over r ایک فیکٹر تھا اس کی value آپ کو پتا ہونے چاہیے یہ آپ کی value کیونکہ یہ آپ quantum mechanics one میں آپ یہ calculate کر چکے ہیں کہاں کی تھی بیٹا آپ نے آپ z li کی بک کھولیں z li کی بک میں آپ آپ کا problem 6.2 تھا 6.2 میں آپ نے one over r اور one over r square اس کی expectation value calculate کی تھی یہ دیکھیں یہ one over r ہے one over r square ہے اور یہ نیچے one over r ہے یہ a0 یا a یہ بہر radius ٹھیک ہے اسی طریقے سے problem 6.3 ہے اس میں آپ نے one over r cube کی value بیٹا آپ نے calculate کی تھی یہ values آپ نے ادھر put کر دینی ہے ان کو calculate کرنے کی ضرورت نہیں تو بیٹا یہ اب آپ اگر value put کریں گے ٹھیک ہے one over r cube کی اور l dot s کی کس relation میں equation number 1.11 اس equation میں one over r cube اور s dot l اب آپ یہ کہیں گے سر نے one over r cube کی expectation کیوں لی بیٹا آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے h s o hamiltonian po آپ کسی state پہ apply کریں گے تو جا کے آپ کی جو energy ہے e s o to یہ value آپ کی بیٹا آئے گی آپ کو یہ expectation values لینی پڑتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے اس وجہ سے one over r cube کی ہم نے expectation value لی بیٹا یہ آپ just put کریں گے put کرنے کے بعد آپ کی یہ تمام کے تمام آپ کی value آئی لیکن یہاں آپ نے رکنا نہیں ہے آپ نے وہ ہی جو آپ کا alpha square تھا alpha square کی value جو ہے وہ h cut m c a a a کیا ہے بہر radius ہے ٹھیک ہے یہ بہر radius کی آپ value اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں جو آپ میں بہر atomic model میں calculate کی تھی تو بیٹا یہاں پہ آپ in values کو استعمال کریں تو آپ e s o کو in terms of boar energy آپ لکھ سکتے ہیں یہ لیچے میں نے boar energy کا relation دیا ہوا ہے میں ایک جگہ پہ ان کو لے لیتا ہوں اکٹھا کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ boar energy ہے minus e not over n square آپ کی ہوتی ہے یہ پوری آپ کی boar energy ہے ٹھیک ہے آپ بیٹا in relations کو combine کریں گے اور آپ easily آپ spin orbit interaction کی energy corrections in terms of boar energy لکھ سکتے ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ alpha square times کم ہے as compared to boar energy ٹھیک ہے بیٹا تو یہ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس میں کوئی problem نہیں ہوگی ٹھیک ہے آپ آپ نے بیٹا یہ edge cut mca ہے یہاں پر a کی value آپ put کریں ٹھیک ہے آپ a کی value put کریں گے تو آپ لوگ خود دیکھیں گے کہ آپ کو کس طریقے سے یہ آپ نے اس term کو لکھ دیا ہے find structure constant کی شکل میں لکھا ہے alpha square کی شکل میں لکھا ہے اور باقی term کو آپ نے boar energy کی شکل میں لکھا ہے اور یہ والی جو term آپ کی ہے یہ term آپ کی as it is یہاں پر آپ نے اس کو نیچے اتار دیا ہے تو بیٹا یہ آپ کا spin orbit کا بھی interaction کا topic آپ کا end ہوا امید ہے آپ کو کوئی problem نہیں آئی ہوگی موسیقی موسیقی موسیقی